وزیراعلا کے پی کا وفاقی حکومت کو ماننے سے پھر انکار کہا فارم پینٹالیس اور سینٹالیس تبدیل کیے کہے حکومت کو نہیں مانتے شہباز سوری فارم سینٹالیس کے وزیراعظ ہمیں ان سے کیا بات کرے شہوری کے منڈیٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے کی کہا ڈانلڈ لو نے جھوٹا بیان دیا حسط مجید کو بلائے جانا چاہیے سائفر تھا ہی نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو کلت سزا ہوئی علی امین گرڈاپور کچھ دن پہلے وزیراعظم سے ملے اور ملاقات کو مصبت کہا تھا توڑ پور کیس میں عبوری زمانت میں ست ریپرل تک توسیر تھانا بنی گالا اور تھانا گوڑڑا کے مقدمات میں جاری وارن گرفتاری منصوب سیبر افتا کی حکومت بوکلارٹ کا شکار ہے ان کو تھوڑی تسلیق ہو دی ہے تو ان کی چیسیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سننے جدی ہیں پھر یہ تانٹا کرنا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا سپیکر صوبہ اسمبلی کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ریکویسٹ بیجی اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائگر فورس کا نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی علی امین گنڈاپور پر شدید تنقید کہا وزیراعلا کے پی باہر ڈائلوگ مارتے ہیں اندر وزیراعظم کے پاؤں پر جاتے ہیں امریکہ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہاں کہتے ہیں امریکہ نے نکالا علی امین کرپشن پر اینٹ مارنے کا کہتے ہیں ان کے لیے تو اینٹوں کا ٹرک درکار ہوگا بولے سپیکر کے پی ٹائگر فورس کے ہیں مقصود نشستوں پر حلف کے لیے اسمیلی کا اجلاس نہیں بلائے جا رہا اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن جائیں گے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالدم قرار بطور ریٹائر جج پینشن سمیت تمام مرات کے حق دار قرار سپریم کورٹ نے تیس جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حکم نامے میں کہا گیا جسٹس شوکت عزیز کو ریٹائر جج تصور کیا جائے بدقسمتی سے مخدمے کے فیصلے میں تاخیر ہوئی تاخیر کے باعث شوکت عزیز ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ گئے اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا بلا شبہ شوکت صدیقی نے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے لیکن انہیں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا ضروری تھا جوڈیشن کانسل تحقیقات کرتی کہ کون سیچ بول رہا ہے شوکت عزیز کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا تحقیقات اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کو الزامات کی سنگینی کا ادراک نہیں تھا عدالت کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ درخواستیں وفاد عامہ کے تحت قابل سمات ہیں عدلیہ کی آزانی کے بغیر بنیادی حقوق کو خطرات لاحق ہوتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تئیس صفات کا فیصلہ تحریر کیا معاشی استحکام کے لیے حکومت کا بڑا اقدام چینی مارکٹ میں تیس کروڈ ڈالر کے پانڈا بانڈ زواری کرنے کا فیصلہ پہلی مرتبہ چینی مارکٹ سے پیسہ اٹھایا سوائے کا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم بہ کو انٹرویو کہا حکومت آنے والے دنوں میں مسید بانڈز بھی زواری کرے گی بولے پاکستان کا کیش بیلنس بہتر ہے حکومت تمام کرز بروقت ادا کرے گی ادایگیوں سے ملکی کرنسی پر دباؤ نہیں پڑے گا امید ہے روپے کی قیمت مستحقم رہے گی پیٹرل کی قیمت مزید بڑھنے کا امکان آئی ایم ایف نے پیٹرل پر لیوی ساتھ روپے کرنے کی تجویز دے دی مارچ دوہزار بائیس میں ختم کردہ اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی بھی بحال کرنے کا مطالبہ مقامی طور پر تیار کی گئی سگریٹ پر وفاقی ایک سائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرعہ لاغو کی جائے ای سگریٹ پر بھی مقامی سگریٹ کے برابر ٹیکس لگانے کی تجویز ملک میں تیار شدہ پرتائیوش اشیاء جیسے یاد وغیرہ پر ڈیوٹی بڑھاتے ہوئے سرحدی کنٹرول کو بڑھانے کی تجویز ریکوڈک منصوبہ بلوشستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا صوبے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی باریک گول کمپنی کے وفد سے ملاقات میں بات چیت وفد کی وزیراعظم کو ریکوڈک منصوبے میں پیش رفت پر بریفنگ بتایا گیا ریکوڈک منصوبے کی فیزیبلیٹی سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی ادھر نئی اقتصادی رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی وزیراعظم شہباز شریف خود ای سی سی کے چیئرمین ہوں گے پنجاب میں سنتی لاکھوں کی میپنگ کا جائسہ اجلاس وطح جنگ میں سپیچل ایکنومک زون بنانے کی تجویز مزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا سڑکیں اور ٹرانسپورٹ بھی ضروری ہیں انٹر سٹی اور فارم ٹو مارکٹ روڈز پر توجہ دینی کی ہدایت ہے ادھر برطانے کی تعاون سے سی ایم انیشویٹیو کے مجافیسہ روڈ بیپ کا جائسہ ہیلتھ تعلیم سالڈ ویس منیجمنٹ معسمیاتی تغییرات کے اشترہ کے کار پر اتفاق مریم نواز نے سینئر سبائی فصیر مریم اورنگ سیب کو فوکل پرسن مقرر کر دیا کہا سموک کے صدبہ پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ادھر پنجاب سپورٹ سپورٹ کی تشکیل نو کا فیصلہ پسر ایلا پنجاب مریم نواز نے منصوری تیدی سپورٹ سہولیات کی حفاظت کیلئے پینٹیننس ڈپارٹمنٹ بنانے کی ہدایت سپورٹینڈنٹ اڈیالا جیل لے بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے آن لائن ملاقات کرانے سے انکار کر دیا اس تامباد ہائی کورٹ پہ وکلا کی ملاقات کی درخواست پر سمات ہوئی سپورٹینڈنٹ نے کہا جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ملاقات نہیں کروا سکتے جسٹس سردار آیاز اجازت اسحاق نے ریمارکس دیئے کہ رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکبت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا سپورٹینڈنٹ جیل نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروع معافی مانگ لی عدالت کا سپورٹینڈنٹ کے جواب پر ادم اتمنان کا اظہار چبیس مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم بانی پی ٹی آئی اور شاممود قریشی کے پرڈکشن آرڈر جاری ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں توڑ پورٹ کیس کی سماد ہوئی مخدمے میں بانی پی ٹی آئی علی نواز عوان اور دیگر نامزد کیس کی سماد بیس اپریل تک ملتوی ادھر جناہ ہاؤس جلاو گھیراو سمیت تین مخدمات کی سماد ستائیس مارچ تک ملتوی انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماد کی پنجاب سبلی کا بجٹ ہچلاس مچھلی منڈی بن گیا اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے شدید نارے بازی سپیکر بار بار قاموش کرواتے رہے سپیکر ملک محمد احمد قان کہتے ہیں ڈانرل لوک ابانی پیٹے کے سائفر بیان کو جھوٹ کہنا کونسی نہیں بات ہے جیب سے جالی خط لہرانہ سیاسی رنگ تھا ادھر ملک احمد قان بھچر پنجاب سپلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر سپیکر نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا سنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرابیونل نے فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ نے فیصل جاوید کو اہل قرار دے دیا مراد سعید آزم سواتی خورم زشان کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے کا انتظار ادھر سینٹ زمنی الیکشن میں کامیاب امیدواروں کے نوڈیفیکیشن جاری اسلام آباد سے یوسف رزق علانی سندھ سے اسلام عبدو اور جان سیف اللہ کامیاب بلوچستان سے عبدالقدوس پسنج اور دوستین ٹوم کی اور عبدالشکور خان کا نوڈیفیکیشن جاری ادھر حماد اثر اور مونس الہی کو زمنی الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہ ملی قومی صوبائی اسمبلیوں سے کاغذات نامزد کی مسترد این اے 119 سے علی پرویش شہزاد فاروق سمیت بارہ امیدواروں کے کاغذات منصور تحریک انصاف کا وفاداریاں بدلنے والوں کے گرد کھیرہ تنگ قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیش سے زائدہ راکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان ریفرنس متعلقہ اسمبلی کے سپیکرز کو بھیجے جائیں گے سپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا ادھر پی ٹی آئی کور کمیٹی میں ڈانلل لو کے بیان پر مشاورت اصد مجید کو بیان دینے کے لیے حقمت عملی تیار کرنے کی ہدایت حماد ازر کا استیفہ منظور نہ کرنے کا فیصلہ این اے ایک سو چاون لودرہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی نولی کے عبد الرحمن کانجو کامیاغ الیکشن کمیشن نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قیام کے منظوری وفاقی کابینہ نے گزہ ٹوٹیفیکیشن جاری کر دیا سی اے او پی آئی اے ہی ہولڈنگ کمپنی کے پہلے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر ہوں گے سیکیٹری ایوییشن فینانس اور سیکیٹری پرابیٹائزیشن دیویشن بطور پروموٹر اور پہلے ڈائریکٹر ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے چینی سفیر کی ملاقات فریقان کے مابین سی پیک فیس ٹو کو تیز کرنے پر اتفاق پانچ نئی اقتصادی رہدانیوں پر ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ احسن اقبال نے کہا پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے میں جانے کا قواہ ہے سی پیک کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں شر پسندوں کا ڈی آئے خان میں ایک اور بزدلانہ وار خود کو شملے میں پاک فاش کے دو جوان شہید شہدہ میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی تاہب نوی چامل آئے اس فیار کے مطابق فورزز کے گافلے کے قریب بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ادھر گوادر میں شہید فاشی جوان آبائی علاقوں میں فاشی احساس کے ساتھ سپورت خاک وزیر خارجہ اس آگڈار کی ترکی یہ ہم منصب سے ملاقات پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی رفتار اتمران بخش قرار دو طرفہ تجارت کو پانچ بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے عظم کا اظہار سیول ایوییشن میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی تفاق ہوا اس آگڈار نے جمع کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کی اصولی موقف اور غیت متزلزل حمایت کو سراہا خدرت روزداروں پر مہربان گرم ہوتے روزے پھر تھنڈے ہو گئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر شہروں میں کالی گھداؤ تراج اسلام آباد اور راول پنڈی میں رات گئے بارش سے موسم دل فریم مری عبجباد پان سہرہ اور آزاد کشمیر میں بارش سے پانی ہی پانی کوئٹہ نوشکی اور قلع عبداللہ سمیت شمالی بلوچستان میں بارش نشیبی علاقے زیریاب پاک پوجھ کا گلگت بلدستان کے برزل پاسٹ میں روٹ کلیرنس آپریشن سڑک پلیر سلاب سے سندھ میں بیچ لاکھ کھر اور پڑی تعداد میں سکول متاثر ہوئے یو ایس ایڈ سکول کے عبارتوں کی تعمیر میں تعاون کرے وزیر ایڈا سندھ کا امریکی کانسل جنرل سے ملاقات میں اظہار خیال سید مراد علی شاہ نے کہا یو ایس ایڈ سندھ میں شبہ تعلیم میں کچھ نئے منصوبے لائے حالات خراب ہیں سوال یہ ہے پچھتر سالوں میں تباہی کا ذمہ دار کون ہے عمیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں الیکشن کے نام پر پچاس عرب کا جواما کیوں کیا گیا ملک و بہران سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کے سوا کوئی پلان ہی نہیں غزہ چنگ بندی سے مطالق امریکی قراردات تاکام روس اور شین نے قراردات بیچو کر دی روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکی قراردات رفع میں اسرائیلی آپریشن کے لیے گرین سکنل ہے جین نے قراردات کو دھوکہ قرار دے دیا پندرہ میں سے گیارہ ممالک نے حمایت کی الجزائر نے مخالفت کی ادھر غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری مزید سواس ازائد فلسطینی شہید الشفہ اسپتال پر خونیز حملہ پانچ میں روز جاری اسرائیلی فوج کی رفع شہر میں مکان پر بمباری آٹھ افراد شہید بی سی او زخمی ادھر امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات غزہ میں جنگ بندی یر کمالیوں کی رہائی سے متعلق تماتلہ خیار مسجد الحرام میں کمزور اور معذور ظاہرین کے لیے مخصوص گالف کار کی سہولت فراہم گالف کاریوں سے مسجد الحرام کی چھت سے تواف کرایا جاتا ہے ابتدائی طور پر پچاس گالف کاریاں فراہم کی گئیں سہولت شام چار سے صبح چار بجے تک ہوگی فیقس گرایا پچیس ریال بکر نیوزلین کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے کھلاڑیوں کے انتقاب میرٹ پر کیا جائے چیپن پی سی بی موسی نکفی کی چیف سیلیکٹر کو ملاقات میں ہدایت کہا کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے انتقاب میں میری سفارش بھی نہ مانی جائے کاغول ٹریننگ کیمپ کے لیے پچیس کے قریب کھلاڑیوں کا اعلان مطفق ہے مطفق ہے پانی کے زخائر کی حفاظت اور صحیح استعمال ہر شہری کی ذمہ داری دنیا بھر میں آج پانی کا عالم دن بنایا جا رہا ہے مقصد پانی کی قلت اور اس سے پیدا شدہ صورتحال بارے آگاہی پیدا کرنا ہے نازوال دھونوں کے قالق موسیقار نسار بسمی کو مطاہوں سے بچھڑے سترہ برس پید گئے چیاسر پاکستانی اور چالیس بھارتی فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی ان کی ترتیب دی گئے دھونے آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہیں اور ایکسپریس انٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی گیاروے روزے کی افطار میز بان فرحان علی وارث کی آواز میں کلام سن کر سب آپ دیدہ ہو گئے بشران ساری بنی مہمان ماہم آمیر نے سنائی پیارے بچوں کو انبیاء کی کہانی شیف اروج کے مزدار کھانے بھی اور مولانا عزاد جمیل کے وزائف بھی دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹینمنٹ پر روزانہ تین بجے سے